اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑھا انٹرسنگ سوال پوچھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو شادی کرتے ہیں اس سے علماء کہتے ہیں کہ شادی کیا کر وہ پریزگاری آتی ہے تو شادی کرنے سے کیسے پریزگاری آتی ہے مطلب انسان بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے بیوی سے صحبت کرتا ہے جمع کرتا ہے مباشرت کرتا ہے تو پریزگاری کیسے آگئی اب اس کو آپ سمجھیں ای تینک ان کے ذہن میں یہ معاملہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمع مباشرت یہ کوئی گندے کام ہے یہ گندے غلیس کام ہے اگر آپ زنا کی صورت میں کریں اور یہ انسان کی خواہش کا حصہ ہیں جائز خواہش کا حصہ ہے اگر صحیح کام میں کیے جائیں کہ بیوی کے ساتھ مباشرت اور جمع جائز ہے اور اس طرح آپ گناہوں سے بچے رہتے ہیں کہ یہ خواہش کہیں اور کسی اور طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتی یہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے اس طریقے سے جس طریقے سے پوری کی جا رہی ہے تو ایک طریقے سے زنا سے بچ گئے نا اور اپنی اس خواہش کے اظہار کے لیے ایک صحیح طریقہ کار اختیار کیا تو یہ نیکی ہو گئی سواب ہو گیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے وہ کام کیا اور جس طریقے سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ گئے پریزگاری کیا ہے پریزگاری کیا ہے پریز کس کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو پریزگاری کہتے ہیں اور بچنے والے کو متقی کہتے ہیں اور اس راستے کو تقوی کا راستہ کہتے ہیں پریزگاری کا راستہ کہتے ہیں پریزگاری یہ عربی کا ورڈ نہیں ہے عربی میں اس کا متبادل ورڈ ہے تقوی ٹھیک ہوگی بات تو بیوی سے اس قسم کے تعلقات قائم رکھنا یہ تو جائز ہے اور یہ آپ کو زنا سے بچاتا ہے وہ گناہوں سے بچاتا ہے اور صحیح مانو میں اگر شادی کو سمجھ میں آ جائے نا شادی تو پھر نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے بندہ حیاء کرتا ہے کہ یار میں نے ان آنکھوں سے صرف اپنی بیوی کو دیکھنا ہے یہ میں خیانت کیسے کروں کہ میں انہی آنکھوں سے دوسری عورتوں سے بھی لذت حاصل کروں اور پھر بیوی سے بھی یہ تو اس کے حق میں ڈاکہ ہوگا میں کیسے اس دل میں اس بیوی کے سوا کسی اور عورت کو لاؤں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے یہ تو اس کے حق میں ڈاکہ ہوگا تو اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے گناہوں سے بچاتا ہے غیر عورتوں کو دیکھنے سے بچاتا ہے غیر محرم عورتوں کے خیالات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ تو اللہ تعالی نے دروازہ سارے بند کر دیا نا گناہ کے دوبارے شادی کر کے تو یوں شادی کر کے انسان پریزگاری کی طرف آ جاتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پھر اس کے جو ذہن ہوتا ہے دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ مرکوز ہو جاتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے یہ دردر پھرتا رہتا ہے آپ دیکھیں نا وہ لوگ جو ریلیشنشپ میں ان این این آٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارا وقت ان کے دماغ جو ہے نا وہ ساؤنڈ نہیں رہتے اور پھر اندر سے بھی بڑے ٹوٹے پوٹے ہوتے ہیں ان میں استقامت نہیں ہوتی کوئی ریلیشنشپ میں یا میاں بیوی کا تو ایک تعلق بندھن ہے قانونی بندھن ہے دینی بندھن اور قانونی بندھن ہے اور ایک معاشرے کی نظام کو برقرار رکھنے کا بندھن ہے وہاں پر تو کوئی کمیٹمنٹ ہی نہیں یا تو کمیٹمنٹ ہے نکاح ایک کمیٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم کیا ہے تاکہ معاشرے میں کمیٹمنٹ بھی ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھے اور جو ہے ایک فیملی سسٹم پروان چڑھے اور اس طرح انسان اگر صحیح معنوں میں شادی کو سمجھے نا تو گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پھر جب گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اپنی سوام کانسنٹریشن اچھی چیزوں میں لگاتا ہے اپنی فیملی میں ٹائم لگاتا ہے اچھے کاموں میں ٹائم لگاتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اپنے آگے بچوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شادی سے انسان جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پرہشکاری کی طرف آ جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر جواب سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی